ہیلو رائزرز تو ویلکم بیک ٹو دو چینل یا پھر نہیں یہ سنکر یوکسی ہی چینل کو کس کر لیتی ہے اسی کے ساتھ یوکسی کی یہاں پر لی چینل سے شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم یوکسی کو دیکھ پاتے ہیں جو کی واشروم سے بھار جائی رہی تھی تب ہی یو فانگ اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھ بتمیجی کرنے لگ جاتا ہے لیکن لی چینل یہ سب دیکھ لیتا ہے اور وہ وہاں پر آ کر یو فانگ کو دور کر دیتا ہے لیکن یو فانگ کونسا ماننے والا تھا وہ اس کے ساتھ واپس سے کچھ کرنے کے لیے جاتا تب ہی اس کے ڈیڈ وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ اسے بہت ڈاٹتے ہیں اور اسے وہاں سے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب یہاں پر یوکسی دیکھتی ہے کہ لی چینل نے اس کی مدد کری تھی اس لیے اسے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے وہی دوسری طرف ہم یو فانگ کی ڈیڈ اور اسے ایک ساتھ دیکھتے ہیں درسلنگ کا تو یہاں پر کچھ اوری پلان چل رہا تھا اور یہاں پر یو فانگ کی ڈیڈ اسے کہہ رہے تھے اچھا ہوا جو لی چینل کی گرین مد ہے اس نے اسے نہیں دیکھا وہ تو سارا پلانی خراب کر دیتا اس کی بعد ہم یوکسی کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ لی چینل کی شٹ کھول رہی تھی اور اسے بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا تو وہاں پر اسے وہ اس کی شٹ کھولتے کھولتے جیسے اس کے سکس اپس دیکھتی ہے تو کہتی ہے وہ بیسے تو بچوں جیسے حرکت ہی کر رہا ہے لیکن اس کی بوڈی تو کافی زیادہ اچھی ہے لیکن یہاں پر یوکسی کو بہت زیادہ امبرشمنٹ فیل ہوتی ہے اس وجہ سے وہ وہاں سے ب ہاگ جاتی ہے بھار درازل یہاں پر جو لی چینل تھا وہ بلکل بھی پاگل نہیں تھا وہ صرف پاگل ہونے کا نا ٹک کر رہا تھا لی چینل ساتھی دیکھنا چاہتا تھا کہ یوکسی ایک اچھی لڑکی ہے بھی یا پھر نہیں اس کے بعد ہم یوکسی کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ اکیلی بیٹھی بلش کرے جا رہی تھی اس کے تھوڑے دیر بعد ہی گرینڈ مدرمہ پر آتی ہے اور یوکسی کو ایک کار دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس جو بھی شپنگ کرنی ہے وہ کر سکت تھا یوکسی کے ارادے اسے جاننے تھے وہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے اس کے بعد جب یوکسی لی چینل کے ساتھ باہر کئی جا رہی تھی تب ہی اس کے سامنے سے دو لڑکیاں آتی ہے اور وہ جو یوکسی تھی اس کا تو مجھا کوڑاتی ہے ساتھ میں لی چینل کا بھی مزاق بنانے لگ جاتی ہے لیکن جب وہ یوکسی کو ماننے کے لیے جاتی ہے تو لی چینل کو یہ دیکھ کر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا وہ اسے پیچھے کی طرف ڈھکا دے دیتا ہے اس لئے وہ د جب بیٹھ پر بیٹھے ہوئی تھی رات کو تو وہ اپنے موم کی فوٹو دیکھے جائے رہی تھی اپنے فون کے اندر جب لی چینل اسے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ رو رہی تھی لیکن جیسے ہی یوکسی اسے دیکھتی ہے وہ تو اس کے گلے لگ جاتی ہے مارننگ اٹھنے پر یوکسی اپنا فون دوننے لگ جاتی ہے لیکن وہ تو یو فانگ کے ہاتھ میں تھا وہ اسے چڑھاتا ہے پہلے تو لیکن پھر اسے وہ فون دے دیتا ہے باپس یو فانگ نے یوکسی کو وہ ایک جگہ پر بلایا تھا اس وجہ سے یوکسی اسے ملنے کے لیے چاہتی ہے لیکن وہاں پر یو فانگ اس کے ساتھ جبردشت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ بات جیسے ہی لی چینل کو پتا چلتی ہے تو وہ اسے بچانے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتا ہے ٹائم ریتے جس کی وجہ سے یو فانگ کو ماں سے بھاگنا پڑتا ہے یہاں پر لی چینل ایک ماسک لگا کر آیا ہوا تھا اور یہاں پر اسے جو یوکسی تھی اس کے ارادے بھی جانے تھے اس وجہ سے وہ خود اس کے پاس جاتا ہے لیکن وہ تو اسے بائٹ کر لیتی ہے لیکن لی چینل کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا اسے حرم کرنے کا یہاں پر لی چینل کا اسسسٹنٹ بھی آیا ہوا تھا جس کے بعد تینوں یہاں سے نکلنے لگتے ہیں کہ تب ہی ہم یہاں پر کوئن 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 کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ دور کھڑی ان کی ایک فوٹو کیچ لیتی ہے دراصل کوئن 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 رہا تھا کہ جو یوکسی ہے وہ کسی اور بندے کے ساتھ نائٹ سپینڈ کر کے نکل رہی ہے وہ ہم یوکسی کو دیکھ پاتے ہیں جسے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا اسے لگ رہا تھا کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ لی چینل ہے جس نے اسے بچا ہے اس ویسے وہ اس کے روم میں آتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ لی چینل تو اپنے بیٹ پر آرام سے سو رہا تھا اس کے بعد ہم نیشٹے کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ہم لی چینل اور یوکسی کو ایک ساتھ پیڑ پودھو کے ساتھ بیٹھ ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر وہ کچھ تو کر رہے تھے تب ہی دور سے یو فانگ انہیں د ہاں پر یو فانگ آتے کے ساتھ ہی یوکسی کو پر گصہ کرنے لگ جاتا ہے اس کا گلہ پکڑ لیتا ہے جس سے لی چینل کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اس ویسے وہ بھی اسے مارتا ہے یو فانگ کو اس کے پر گصہ آتا تو وہ اسے دھکا دے دیتا ہے جس کی وجہ سے لی چینل کا سر ایک جگہ پر ٹکرا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد جب یہ بات گرانمہ کو پتا چلتی ہے تو وہ بھی یو فانگ کے اندر بہت تیز تھپڑ مارتی ہے اور ساتھ ہی اس کے پر پہنچ جاتا چلاتی ہے یہاں پر یو فانگ یوکسی کے اوپر ہی الزام لگانے لگ جاتا ہے تو یہاں پر گرانمہ در کو اٹھ جاتا گصہ آتا ہے تو وہ اس کے اندر ایک اٹھ تپڑ مار دیتی ہے اس کے بعد تب ہی یو فانگ کے فادر بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ گرانمہ در سے اس کے طرف سے معافی مانگنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد یوکسی لی چینل کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھی یہی پر ہمیں ایک فلی اسپیک دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جو لی چینگ تھا اس نے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا تھا دراصل ڈاکٹر سے اس نے کہا تھا کہ وہ سبی کو بتا دے کی اب وہ بہوش ہے تو بلکل ڈاکٹر ویسا ہی کرتا ہے اور اب لی چینگ بلکل صحیح ہونے کا دکھاوہ کرنے والا تھا مطلب جیسا وہ پاگل پندہ تھا اب تک وہ اب نہیں بننے والا تھا اس کے بعد ہم ایک پارٹی کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ہم یو فانگ اور یو فان دراصل یہ پارٹی اس لئے اورگنائز کی گئی تھی تاکہ وہ سبی کو بتا سکے کہ اب کمپنی کون سو بھالنے والا ہے جو لی چینگ کی گران مدر تھی وہ وہاں پر یو فانگ کے ڈیٹ کو بلاتی ہے لیکن تب ہی یہاں پر انٹری ہو جاتی ہے لی چینگ کی اور سبی اسے دیکھ کر کمپلیٹی شاک تھے اور وہ جیسے اسٹیج پر آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہاں بلکل ٹھیک ہے یہ چیز جان کر گران مدر اور یوکسی کو بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن ج جیسے ہی یہ بات یو فانگ کو پتا چلتی ہے اسے تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اسے تو گھسا تھا اس کے اوپر اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھ پاتے ہیں کہ جو لی چینگ تھا اسے ہی کمپنی کا واپس سے سارا کام مل جاتا ہے یہاں پر لی چینگ یوکسی کی طرف دیکھتا ہے جو کی لگاتار اس کے طرف دیکھے جا رہی تھی تو وہ اس سے کہتا ہے کہ آخر وہ اسے اس طریقے سے کیوں دیکھ رہی ہے جس کے بعد وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کے ساتھ ڈانس کرنا پسند کرے گی ج اس کے لئے یوکسی بھی مان جاتی ہے اور دونوں یہاں پر ساتھ میں ڈانس کرتے ہیں جو کی بہت زیادہ اچھا تھا اس کے بعد ہم کوئن 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 کو دیکھ پاتے ہیں جو کی اپنے موم کے پاس دوڑ کر آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ جو لی چینگ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اور ساتھ ایک کوئن کوئن کو بتاتی ہے کہ اس نے یوکسی کو دو بندوں کے ساتھ ایک ہوتل میں دیکھا تھا لیکن اب اسے کون بتا ہے کہ وہ اور کوئی نہیں لی چینگ ہی تھا اور ساتھ میں اس کا اسسٹنٹ تھا اب یہاں پر یہ دونوں کے دونوں یہی سوچ کر بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اس کے بعد ہم یوکسی کو دیکھ پاتے ہیں جو کی سوچ رہی تھی اب لی چینگ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اب وہ اس کے ساتھ کیسے سوئے گی یہی سوچ کر وہ بہت زیادہ انکمفٹیبل فیل کر رہی تھی کہ تب ہی وہاں پر چینگ بھی آ جاتا ہے اب یہاں پر یوکسی باہر جا رہی تھی تو چینگ اس سے کہتا ہے کہ وہ باہر کیوں جا رہی ہے وہ تو اس کی وائف ہے نا وہ اس کے ساتھ سوئے جس کی وجہ سے اسے ل فانگ کو اور اس کے ڈیٹ کو دیکھ پاتے ہیں اس کے ڈیٹ تو اسے بہت زیادہ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ پھر سے ان کا پلان خراب کرنے والا تھا اس کے بعد ہم مورننگ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر یوکسی گرینڈ مدر اور لی چینگ ساتھ نے بیٹھ کر بریک فرشٹ کر رہے تھے تو گرینڈ مدر ان دونوں سے پوچھتی ہے کہ آخر ان کی نائٹ کیسی گئی تو لی چینگ کہتا ہے کہ آہاں آہاں بلکل ٹھیک گئی جس کے ساتھ ہی وہ کہتی ہے کہ انہیں بیوی کب دے رہے ہو یوکسی تو پانی پی رہی تھی اس کے موہ سے تو پانی بھار آ جاتا ہے اور لی چینگ فٹا فٹ سے ماں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے جس کے بعد یوکسی بھی ماں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے گرینڈ مدر ان کے جانے کے بعد مانی کے اندر ہی کہتی ہے کہ اب انہیں ہی کچھ کرنا پڑے گا اس کے تھوڑے دیر بعد ہی ہم یوکسی کی اسٹیپ فیلم جی کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ اس سے بین لے کے لیے وہاں پر آئی ہوئی تھی یہاں پر آتا ہے کوئن کوئن یہاں پر کوئن کوئن یوکسی سے کہتی ہے کہ وہ کتنے لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے اسے سب پتا ہے اس بات سے یوکسی کو بہت جاتا گصا تھا اور وہ ایک اور تپڑ مار دیتی اس میں تب ہی لی چینگ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور جیسے لی چینگ وہاں پر آتا ہے تو جو اسٹیپ سیشٹر کوئن کوئن تھی وہ اس فوٹو کو اسے دکھاتی ہے اور یہاں پر لی چینگ تو جانتا تھا آخر وہ فوٹو کیس کی ہے وہ تو اسی کی فوٹو تھی اس ویے سے وہ ترنتی اسے ڈیلی رہا ہے لیکن یوکسی کو کون بتا ہے وہ تو اسے ڈیلیٹ کر رہا تھا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے تب یہاں پر گرینڈ مدر بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ آتے کے ساتھ ہی کہتی ہے کہ آخر یوکسی کو کون ڈاٹ رہا ہے اور جیسے گرینڈ مدر کو پتا چلتا ہے کہ اس کی سٹیپ فیملی ماں پر آ رکھی ہے تو یہاں پر گرینڈ مدر کو دیکھتے کے ساتھ ہی اس کی سٹیپ فیملی تو بہت زیادہ سریف بننے لگ جاتی ہے یہاں پر جو یوکسی کی یہ سٹیپ مام تھی وہ گرینڈ مدر سے کہتی ہے کہ جو یوکسی ہے وہ اور بھی لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے جس پاس سے گرینڈ مدر کو بہت زیادہ گھ ساتھ آیا اور وہ کہتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں ایسا فال تو کیسے بول سکتی ہے اس لئے گرینڈ مدر سٹیپ فیملی کو معذر بھگا دیتی ہے اس کے بعد جب یوکسی اکیلے جا رہی تھی اپنے روم کی طرف تو وہ سوچ رہی تھی آخر وہ لی چینگ کو کیسے سمجھائے گی اس فوٹو کے اندر وہ اس بندے کے سات تو تھی لیکن ان دنوں کے بیچ کچھ بھی نہیں ہوا تھا یوکسی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ تب ہی جو لی چینگ تھا وہ آ کر اسے پکڑ لیتا ہے لیکن ہم یوکسی کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ انکمفوٹیبل فیل کر رہی تھی ساتھ یوکسی لی چینگ کو بتا دیتی کہ ایک ماس میں بندہ آیا تھا اس نے اس رات اسے بچایا تھا اسے بینا بتائے وہاں سے بھار گئی تھی اس کے لئے وہ لی چینگ سے معافی بھی مانگتی ہے تب ہی لی چینگ یوکسی سے کہتا ہے کہ اسے بھی ایسا ہی لگا ہے فوٹو دیکھ کر وہ بندہ بہت یادہ اچھا ہے لیکن یوکسی جلدی سے کہتی ہے کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ بہت یادہ بیکار انسان ہے لیکن یوکسی کو کون بتا ہے وہ تو خود اس کے سامنے کھڑا ہوا لی چینگ ہی ہے اس کے بعد جب رات کو لی چینگ اپنا کام کر رہا تھا لیپ ٹپ کے اوپر کی تب ہی وہاں پر اس کے گرینڈ مدر آتی ہے وہ اس کے لئے کوئی تو میڈیسن لے کر آئی ہوئی تھی جو کہ وہ اسے پینے کو کہتی ہے اور جیسے ہی لی چینگ اسے پیتا ہے اسے کچھ کچھ ہونے لگ جاتا ہے اور وہ کم لے کے اندر جا کر یوکسی کو پگڑ لیتا ہے اور اس کے بہت زیادہ کلوز جا کر اسے کس کرنے کے کوشش کرتا ہے تب ہی لی چینگ اسے روکتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ابھی تو انہیں اتنا زیادہ وقت بھی نہیں ہوا ہے اس ویسے انہیں اتنی جلدی قریب نہیں آنا چاہیے اس کی وجہ سے لی چینگ خود ہی دور ہو جاتا ہے رات کو جب دونوں ایک ساتھ سو رہتے تو وہ سوتے سوتے ایک دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں لیکن تب ہی دونوں کی آگ کھلتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں تب ہی لی چینگ کو باہر سے کچھ آواز آتی ہے جیسے گھر کے اندر کوئی گوش چکا ہے اور تب ہی کچھ بندے ان کو ماننے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے وہ بندے اندر آ کر انہیں ماننے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن لی چینگ سب ہی کو مار دیتا ہے لیکن اسی دوران اس کے ہاتھ میں چوٹ بھی لگ جاتی ہے جس کے بعد یوکسی اس کی پٹی کرتی ہے وہی ہم دیکھ پاتے ہیں یہ پلان اور کسی کا نہیں بلکہ یو فانگ کے ڈیڈ کا تھا دراصل یہ لی چینگ کو اور اس کے فیملی کو ختم کر کر اس کی کمپنی پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور ہم دیکھ پاتے کہ اس بات کا پتہ تھو اسٹیپ ڈیڈ کو اسٹیپ موم کو اور اسٹیپ سسٹر کوئن 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 کو بھی پتہ تھا اس وجہ سے وہ بھی کچھ اور پلان سوچنے لگ جاتے ہیں آخر وہ کیسے فسائے سبھی کو یعنی کی لی چینگ کو اور یوکسی کو اس کے تھوڑے دیر بعد ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جو یوکسی دی وہ اپنے اسٹیپ فیملی کے گھر پر آئے ہوئی تھی یعنی کی اسٹیپ کے پرانے گھر پر جہاں پر آتے کے ساتھ ہی جو اسٹیپ ڈیڈ تھے وہ تو اس کے پر گصہ کرتے ہیں اسے مارنے کے لیے جاتے ہیں لیکن یوکسی سائیڈ ہو جاتی ہے اور یوکسی جاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ تو ان کی مدد کرنے کے لیے آئے ہوئی تھی تب ہی جو اسٹیپ ڈیڈ تھے وہ تو بہت زیادہ پیار سے اس سے بات کرنے لگ جاتے ہیں یہاں پر یوکسی اپنے اسٹیپ ڈیڈ سے کہتی ہے کہ جو لی جائیں گے اس کی کمپنی طرف سے ہنڈر ملین کا ایک پروجیکٹ ہے جسے وہ دے سکتی ہے تو یہاں پر اسٹیپ لیٹ اور جاتا پیار سے اسے بات کرنے لگ جاتے ہیں جس کے ساتھ ہی یوکسی انہیں کہتی ہے کہ اس کی بھی ایک شرط ہے انہیں 40% شیئر اسے دینا پڑے گا لیکن یہ سننے کے ساتھ اسٹیپ لیٹ کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا یوکسی ان سب ہی کو سوچنے کا ٹائم دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں پر اسٹیپ موم اپنی اسٹیپ سسٹر اور اس کے ہزبن کو ایک پلان بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ یوکسی کو فسادے کسی بندے کے ساتھ کسی ہوتل روم کے اندر تو وہ اس کی ویڈیو بنا کر اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس لئے اسٹیپ موم یوکسی کو پھر دوبارہ سے ان کے گھر پر بلاتی ہے اور اسے کچھ ڈرنک کرنے کو کہتی ہے لیکن یوکسی ڈرنک تو نہیں کرتی لیکن وہ ایک فارم کو دیکھتی ہے جسے دیکھتے کے ساتھ ہی وہ وہاں پر بہوش ہو جاتی ہے وہاں دوسری طرح ہم لی چھنگ کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ یوکسی کو کال ملائے جا رہا تھا لیکن اس کا کال تو کوئی اٹھائی نہیں رہا تھا اس لئے لی چھنگ اپنے اسسسٹنٹ کو کال کرتا ہے اور یوکسی کا پتہ لگانے کو کہتا ہے وہاں ہم یوکسی کو ایک ہوتل روم کے اندر دیکھ پاتے ہیں جہاں بردہ بھی ایک بندہ آ جاتا ہے اور وہ اس لڑکی کے ساتھ جب بردستر کرنے کے لئے جاتا ہے لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ یہ یوکسی نہیں تھی یہ تو کوئنگ کوئنگ تھی تب ہی وہاں پر کچھ فوٹو گرائپرز اور کچھ میڈیا میمبر آ جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی فوٹو کیجنے لگ جاتے ہیں یعنی جو پلین اسٹب موم نے بنایا تھا اس کے اندر اسی کی بیٹی فرس چکی تھی یہاں پر ہمیں ایک فلیش پیک تکھایا جاتا ہے جہاں پر جو یوکسی تھی وہ بےوش پڑی ہوئی تھی بیٹ کے اوپر کہ تب ہی وہاں پر لی چینگ پہنچ گیا تھا سعی ٹائم پر اور اسے وہاں سے لے گیا تھا اور ساتھ ہی یوکسی نے چینگ کو ساری باتیں بتا دی تھی اور ساتھ ہی جو کوئنگ کوئنگ تھی اس کے پاس ایک بند آیا تھا تب ہی وہ اس کے سر پر مار دیتا ہے اور وہاں پر کوئنگ کوئنگ بےوش ہو جاتی ہے جس کے بعد اسے اس ہوتل روم کے اندر لے کر آیا گیا تھا یہاں پر یوکسی کوئنگ کوئنگ سے کہتی کہ وہ ایسا نہ کرے بھار آنے کے بعد یوکسی لی چینگ کو اس بندے کے ساتھ دیکھ پاتی ہے جسے اس نے اس وقت دیکھا تھا جب وہ اسے بچانے کے لیے آیا تھا یعنی وہ ماسک مین اسے بچانے کے لیے آیا تھا تو یوکسی کو یہاں پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ ماسک مین اور کوئنگ نہیں بلکہ لی چینگ ہی تھا تب ہی یوکسی کو لی چینگ کی بطمی جی والے باتیں یاد آتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے بہت زیادہ گصہ ہو جاتی ہے وہ اسے بینا بات کرے وہاں سے چلی جاتی ہے گھر پر گھر پر جب لی چینگ اسے بات کر نکلی آتا ہے تو وہ تو اسے لگاتار اگنور کر رہی تھی اس کے بعد ہم دوسری طرف یو فانگ کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ گرینڈ مدر کے پاس آگر بار بار مافی مانگ رہا تھا اس کی گلتی کے لیے تب ہی وہاں پر یو فانگ کے ڈیڈ بھی آ جاتے ہیں اور وہ بھی اسے ڈاٹنے لگ جاتے ہیں لیکن گرینڈ مدر انہیں روکتی ہے گرینڈ مدر یو فانگ سے کہتی کہ اگلی بار وہ اسے ماف نہیں کرے گی مطلب انہوں نے اس بار اسے ماف کر دیا تھا لیکن وہ صدرنے والا تھوڑی نہ تھا یہ بات گرینڈ مدر کو کہاں ہی پتا تھی گھر واپس آنے کے بعد جب وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ بیٹھا ہو دے یو فانگ تو وہ تو بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا کہ گرینڈ مدر نے اسے ماف کر دیا لیکن ہمیں پتا ہے وہ پھر سے وہی کام کرنے والا تھا بھائی ہم اسٹیپ ڈیڈ کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ اسٹیپ موم کے پر بہت زیادہ غصہ کر رہے تھے کیونکہ اس کا پلان جو فیل ہو گیا تھا یوکسی کی جگہ کوئن کوئن فز گئی تھی اس کے بعد ہی اسٹیپ موم کوئن کوئن کے ساتھ مل کر ایک نیا پلان بناتی ہے بھائی دوسری طرح ہم گرینڈ مدر لی چینگ اور یوکسی کو پر بلکل بھی خوش نہیں تھی وہ ٹیبل سے اٹھ کر وہاں سے چلے جاتی ہے یہاں پر لی چینگ کو یہ سوچ میں نہیں آتا کہ آخر یوکسی اسے کس بات کیلئے غصہ ہو رہی ہے وہ اس سے پوچھتا بھی یہ جا کر تو یہاں پر لی چینگ کو پتا چلتا ہے کہ جو یوکسی ہے وہ اس رات کیلئے غصہ ہے جب وہ اسے بچانے کے لیے گیا تھا اسے اس رات کے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا ہے لیکن یہاں پر لی چینگ اسے سمجھاتا ہے کہ اس وقت وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا اور وہ اس کی گلتی ایکسپٹ کرتا ہے جس کے بعد لی چینگ اور یوکسی دونوں یہاں پر بہت زیادہ کلوس آ جاتے ہیں اس کے نیچ سین میں ہم دیکھ پاتے ہیں اسٹیپ موم کو اور اس کے ساتھ کوئن 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 کو جو کی یوکسی کے پاس آئے ہوئے تھے اس سے اس ویڈیو کی میموری کارڈ لینے کے لیے جس کے اندر کوئن کوئن کی ویڈیوز تھی یہاں پر یوکسی کوئن کوئن اور اسٹیپ موم سے کہتی ہے کہ ان دونوں نے میل کر کونٹریکٹ پیپر چورایا ہے اسے سب پاتا ہے اسٹیپ موم یوکسی سے کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے بھی تو وہ کیا ہی کر لے گی کہ تب ہی یوکسی اسٹیپ موم سے کہتی ہے کہ وہ سائیڈ میں دیکھے اور جیسی وہ سائیڈ میں دیکھتی ہیں تو وہاں پر پولیس آفیسرز کھڑے ہوئے تھے یہاں پر کوئن کوئن اور اسٹیپ موم کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کر آیا کہ تب ہی وہاں پر جو لیچینگ تھا وہ ایک آدمی کو پکڑ کر لے کر آ جاتا ہے جس سے انہوں نے کام کروایا تھا اور وہ صاحب صاحب ان کا نام بتا دیتا ہے کہ انہی دونوں نے اسے یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا یعنی کہ کانٹریکٹ پیپر چورانے کو کہا تھا اس کے بعد ہم یوفانگ کو اور اس کے ڈیڈ کو ایک ساتھ دیکھ پاتے ہیں جن کا الگی چل رہا تھا یہاں پر یوفانگ اپنے ڈیڈ کے اوپر غصہ کرتا ہوا کہہ رہا تھا کہ آخر وہ کب تک ایسے ہی کرتے رہیں گے یہاں پر یوفانگ کے ڈیڈ اور یوفانگ ایک ساتھ ایک پلان بناتے ہیں اور کہہ دے گی اگر وہ یوکسی کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ لیچینگ کو ان کی بات تو سن ہی پڑے گی اس وجہ سے یہاں پر یوفانگ کے ڈیڈ جو یوکسی کی سٹیپ فیملی تھی ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے تھے یعنی کہ یوکسی کو فسانا چاہتے تھے اور ساتھ میں لیچینگ کو بھی وہی ہم یوکسی کو دیکھ پاتے ہیں اس کے سٹیپ بیٹ کے پاس اور یوکسی سٹیپ بیٹ سے کہتے ہیں کہ وہ جانتی ہے کہ انہوں نے اسے فسانے کے لیے کچھ بندوں کو بے جاتا یہاں پر جو ڈیڈ تھے وہ یوکسی سے کہتے ہیں کہ وہ اسی وقت وہاں سے باہر چلے جائے لیکن یوکسی انہیں ایک فائل دیتی ہے اور یوکسی اپنے سٹیپ بیٹ سے کہتے ہیں کہ اس کے پاس شین گروپ کے 51% شیئرز ہیں اس وجہ سے وہ بھی اس سے اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے یہاں پر یوکسی اپنے سٹیپ بیٹ کو اٹھوا کر بھار فکوا دی تھی کیونکہ ان کے پاس تو شیئرز تھے ہی نہیں دراصل یہاں پر سٹیپ بیٹ کسی سے میٹنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور یوکسی نے آ کر اس میٹنگ سے اس کے بارے نکال دیا تھا اس کے بعد ہم نیکسٹے کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر یوکسی لیچنگ کو بائے بول کر گھر کے اندر جائے رہی تھی تب ہی وہ پیچھے مٹ کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اسٹیپ بیٹ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اب اسٹیپ بیٹ کے پاس کس تو بچا نہیں تھا اس کی وجہ سے وہ یوکسی سے ہیلپ مانگتے ہیں اس کی مدد مانگتے ہیں لیکن یوکسی ان کی مدد کرنے سے منع کر دیتے ہیں جس بعد سے اسٹیپ بیٹ کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ اسے مارنے کے لیے اس کے آگے بڑھتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر لیچنگ بھی پہنچ جاتا ہے اور لیچنگ وہاں سے اسٹیپ بیٹ کو بھگا دیتا ہے اس کے بعد جب اسٹیپ بیٹ اکیلے کہیں پر جا رہے تھے تب ہی انہیں کچھ بندے آ کر پکڑ لیتے ہیں اور اپنے گاڑی میں بیٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں دراصل یہ یو فانگ کے ڈیڈ کے بندے تھے اس کے بعد ہم گرینڈ مادر اور یوکسی کو ایک جگہ پر آیا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر گرینڈ مادر اسے کچھ جویل ریس کی شوپنگ کرانے کے لیے لے کر آئی ہوئی تھی جب گرینڈ مادر جویل ریس دکھا رہی تھی تو یوکسی کہہ رہی تھی وہ بہت زیادہ مہنگی ہے لیکن گرینڈ مادر چاہتی تھی وہ وہ خرید لے کہ تب ہی یہاں پر کوئنگ کوئنگ پہنچ جاتی ہے اور وہ یہاں پر آنے کے بعد بہت زیادہ گصہ کرتی ہے یوکسی کے اوپر کیونکہ وہ سڑک پر جو آگئی تھی اور ساتھی یہاں پر کوئنگ کوئنگ ایک نائف سے یوکسی کو اوپر حملہ بھی کرتی ہے لیکن اس نیکلیس کی وجہ سے جو کی بہت زیادہ مہنگا تھا اس کی وجہ سے یوکسی بچ جاتی ہے تب ہی وہاں پر کچھ گارٹس آ کر کوئنگ کوئنگ کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہ یہاں میں سٹیپ ڈیٹ کو دیکھ پاتے ہیں یوفانگ کے ڈیٹ کے ساتھ یوفانگ کے ڈیٹ ان کے ساتھ مل کر کچھ تو پلان کرنا چاہتے تھے وہاں گھر پر جب یوکسی بیٹھی ہوئی تھی اور اسے جہاں پر کوئنگ کوئنگ نے نائف مارا تھا وہ اس نے وہاں پر ہاتھ رکھ رہا وہ تھا یعنی کی گلے کے پاس ابھی لی چینگ تھا وہ اس کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا اسے وہاں پر چھوٹ لگیا اور وہ دیکھنے کے لی جاتا ہے تو یوکسی اسے دور کر دیتی ہے جس کے بعد یوکسی اور لی چینگ کوئنگ کوئنگ سے ملنے کے لیے آتے ہیں جو کی پاگل ہو جیسے حرکتیں کر رہی تھی جس کے بعد یوکسی اسے پاگل کھانے بھیجنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کے نیکس چین میں ہم یوکسی کو دیکھ پاتے ہیں گھر پر جہاں پر وہ تب ہی اپنے فون پر کچھ نیوز دیکھتی ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نیگٹیو نیوز فیلا رہا تھا اور یہ اور کسی نے نہیں بلکہ یو فانگ کے ڈیڈ اور اس کے سٹیپ ڈیڈ نے مل کر فیلائی تھی جس کی وجہ سے لی چینگ کی کمپنی کو بھی نقصان ہو رہا تھا اور جب وہ سیئر آلڈرز کی میٹنگ میں جاتا ہے تو وہاں پر سب ہی سیئر آلڈرز کہتے ہیں اس سے کی ان کی کمپنی کو بہت جاتا نقصان ہو رہا ہے اور اس وقت سے وہ اس کی وائف کو ڈیوز دے دیں تاکہ ان کی کمپنی واپس سے ٹھیک ہو سکے لیکن لی چینگ میٹنگ سے گصہ ہو کر وہاں سے چلے جاتا ہے اور یہاں پر ہم یو فانگ کی ڈیڈ کو بہت جاتا اسمائل کرتا ہوا دیکھ پاتے ہیں وہ تو بہت جاتا خوش تھے جیسے ہی لی چینگ گھر پر آتا ہے تو یوکسی اس سے کہتا ہے کہ وہ جانتی ہے وہ کافی جاتا دکھی ہوگا لیکن لی چینگ اس سے کہتا ہے کہ وہ بلکل بھی دکھی نہیں ہے اس کے بعد یوکسی جب ایک جگہ سے جا رہی تھی تو اس کے سامنے یو فانگ آ جاتا ہے اور اسے چھیڑنے لگ جاتا ہے واپس سے اب یہاں پر وہ بدتمی جی کری رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر لی چینگ پہنچ جاتا ہے اور اسے آ کر مارتا ہے جس کی وجہ سے یو فانگ کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم یوکسی کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ اس کے سٹیپ ڈیٹ کے پاس آئی ہوئی تھی اس کی جو نیگٹیو نیوز وہ فیلا رہے تھے اس سے رکنے کے لیے کہتی ہے وہ لیکن یہاں پر جو سٹیپ ڈیٹ تھے وہ یوکسی سے کہتے ہیں کہ انہوں نے فیک نیوز فیلا ہی ہے اس بات کا صرف انہیں ہی پتا ہے اور وہ اس نیوز کو کبھی بھی خطپ نہیں کریں گے کیونکہ اس نے انہیں بھی سڑک پر پہنچا دیا تھا اور وہ دوبارہ سڑک پر نہیں آنا چاہتے اتنا کم نہیں تھا یہاں پر جو سٹیپ ڈیٹ تھے وہ یوکسی سے کہتے ہیں کہ ہاں وہ ان کی ہی گلتی تھی اور انہی کے وجہ سے وہ مارے گئی تھی یہ سن کر یوکسی کو بھی بہت زیادہ گصہ آتا ہے سٹیپ ڈیٹ یوکسی سے کہتے ہیں کہ جتنے بھی شرس اس کے پاس ہے وہ سب اسے دے دیں تو وہ اس کی نیوز کے بارے میں سوچیں گے یہاں پر جو یوکسی کے ڈیٹ تھے وہ یوکسی کے ساتھ بتمیجی کرنے ہی لگتے ہیں کی تب ہی وہاں پر لیچنگ پہنچ جاتا اپنے گارڈز کے ساتھ جس کے بعد اسٹیپ ڈیٹ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں پر ایک ریکارڈر لگا ہوا ہے اور ساتھ میں ایک سیسی ٹی وی کیمرہ بھی جس کی وجہ سے وہ وہاں پر فرس چکے تھے لیکن کیسے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب یہاں پر جو یو فانگ کے ڈیٹ تھے انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا جو پلان تھا وہ پوری طریقے سے خراب ہو چکا ہے جس بعد سے انہیں بہت زیادہ گصہ آتا ہے جیسے اسٹیپ ڈیٹ یو فانگ کے ڈیٹ کے پاس آتے ہیں تو یو فانگ کے ڈیٹ تو ان کے اوپر بہت زیادہ گصہ کھڑتے ہیں پر ساتھ میں مارتے بھی اور دھکا دی دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر ان کا صرف ایک جگہ پر لگتا ہے اور وہ وہاں پر بہوش ہو جاتے ہیں جس کے بعد یو فانگ کے ڈیٹ اسٹیپ ڈیٹ کو اٹھوا کر باہر فیکوہ دیتے ہیں ایک جگہ پر جہاں پر ان کی بوڈی لی چینگ اور یوکسی کو مل جاتی ہے تو وہ انہیں ہسپیٹل لے کر آ جاتے ہیں جب اسٹیپ ڈیٹ کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہ اس کے سامنے لی چینگ اور یوکسی کو دیکھ پاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے اس کی جان بچائی ہے لی چینگ کہتا ہے کہ جان تو بچائی ہے لیکن اگر وہ سچ نہیں بتائیں گے تو وہ انہیں پھر سے مار دے گا اب نہ چاہتے ہوئی اسٹیپ ڈیٹ کو پوری سچائی انہیں بتانی پڑتی ہے کیونکہ یوپانگ کے ڈیٹ نے انہیں بھی تو دھوکہ دیا تھا اس وجہ سے اس کے بعد ہم آفیس کے اندر لی چینگ کو دیکھ پاتے ہیں جہاں پر جو یوپانگ کے ڈیٹ تھے وہ بھی آ جاتے ہیں جو کی لی چینگ کے سامنے بہت زیادہ اچھا بننے کا ناٹک کرتے ہیں لیکن لی چینگ ابھی ساری سچائی نہیں بتاتا کہ اسے سب کچھ پتا ہے کہ جو ان کا پلان ہے وہ کیسا ہے اس کے بعد ہم یوکسی کو لی چینگ کو گرن مرد کو ساتھ میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر تب ہی جو یوکسی تھی اسے وومیٹنگ آنے والی تھی کہ تب ہی وہ مو پر ہاتھ رکھ لیتی ہے جس کے بعد لی چینگ اسے ہسپیٹل میں بھی لے کر آتا ہے جہاں پر ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو یوکسی ہے وہ پریگنٹ ہے اس کے بعد ہم لی چینگ کو اس کی ایک میٹنگ کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پر جو یو فانگ تھا وہ بھی آیا ہوتا اور ساتھ میں اس کے ڈیڈ بھی اور ساتھ میں کچھ شیئر ہولڈرز بھی بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر تب ہی جو یوکسی تھی وہ بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنے ساتھ کچھ ثبوت لے کر آئے ہوئی تھی جو کی ویڈیو کے روپ میں تھا اور اس ویڈیو کو جیسے سارے شیئر ہولڈرز اور خود یو فانگ اور یو فانگ کے ڈیڈ بھی دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ وہی ویڈیو تھی جس کے اندر وہ کچھ پلان بنا رہے تھے اور اتنا کم نہیں تھا کہ تب ہی وہاں پر جو لی چینگ تھا وہ اسٹیپ ڈیڈ کو بلا لیتا ہے جو کیا بلکل ٹھیک تھے اور جیسے وہ سامنے کی طرف آتے ہیں تو جو یو فان تھا وہ تو انہیں دیکھ کر کہنے لگ جاتا کہ کیا وہ بھوت ہے کیونکہ اس سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مر چکے ہیں یہاں پر اسٹیپ ڈیڈ یو فانگ کے ڈیڈ کے اور یو فانگ کے سامنے ساری سچائی بتا دیتے ہیں جس کے بعد یہاں پر پولیس آفیسرز آ کر انہیں پکڑ کر لے کر چلے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم گھر کا سین دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو یو فانگ کے ڈیڈ تھے وہ بھی بھکتے ہوئے گرینڈ مدر کے پاس آ جاتے ہیں اور ان سے معافی مانگنے لگ جاتے ہیں یہاں پر گرینڈ مدر کی طبیت خراب ہو رہی تھی تو وہ انہیں وہاں سے بھگا دیتی ہیں اس کے بعد ہم انہوں کو سپیٹل کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر لی چینگ اور یوکسی آئے ہوئے تھے تب ہی لی چینگ کچھ ریپورٹس لینے کے لیے وہاں سے جاتا ہے کہ تب ہی ایک بچہ آ کر یوکسی سے کہتا ہے کہ اس کی جو بول ہے وہ ایک جگہ پر چلے گئی ہے کیا وہ اسے لا سکتی ہے تو وہ اس کے ساتھ چلے جاتی ہے کہ تب ہی یوکسی سے وہاں پر آ کر اسے کڈنیپ کر لیتے ہیں اور اسے ایک جگہ پر لاکر بھان دیتے ہیں اور اس کے اوپر بہت زیادہ گصہ بھی کرتے ہیں لیکن جب لی چینگ کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ بھی کیسے تو اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور یوکسی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ یوکسی کو چھوڑ دے اس کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے لیکن یہاں پر ہم یوکسی کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کی اپنے ہاتھ کھولنے کی پوری کوشش کر رہی تھی جو کی بس کھولنے ہی والے تھے یہاں پر یوکسی اپنے ہاتھ کھول کر فٹا فٹ سے لی چینگ کے پاس آ جاتی ہے اتنا کم نہیں تھا کہ جو یوکسی کے دیڈ تھے وہ دوبارہ سے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اس سے پہلے ہی وہاں پر کچھ پولیس اوفیسرس آ جاتے ہیں اب یہ چیز دیکھ کر جو یوکسی کے دیڈ تھے وہ تو وہاں چھت سے ہی کوچ جاتے ہیں اب یہاں پر یوکسی بھی ہوش ہونے لگ جاتی ہے تو لی چینگ فٹا فٹ سے اسے ہسپیٹل لے کر آتا ہے جہاں پر اسے ایم ایڈجنسی پہ لے کر جائے جاتا ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے جس کے بعد جو لی چینگ تھا اس کی ایک بیبی گرل ہوتی ہے جس کے بعد لی چینگ یوکسی کے پاس آتا ہے اور کرین مدر بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور لی چینگ اپنی بیبی کو دیکھتا ہے اور اسی ہیپی انڈنگ کے ساتھ یہ ڈراما یہاں پر ختم ہو جاتا ہے تو جاندے سے پھلے چینل کو سبسکرائب اور وڈیو کو شیئر جرور سے کر دینا